بسم اللہ الرحمن الرحیم اواز اتھا رہے ہیں ایک عرصے سے اور اللہ پاک نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے اور اللہ پاک قبول فرمائے اور ہماری کمیاں کتائیاں جو ہیں اس کو اللہ پاک معاف فرمائے جناب آج ایک نیا فتنہ جس کے اوپر میں گفتگو کرنے لگا ہوں یہ ہمارے ایک دوست ہیں امان سے ورید بھائی انہوں نے ویڈیو سینڈ کی ہے اور ویڈیو سینڈ کرنے کے ساتھ وہ اوپر لکھتے ہیں مذہب جدید مذہب بروسلی یہ میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اور ویڈیو دکھانے سے پہلے تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اہل سنت ہیں جن کو لوگ کئی بریلوی بھی کہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے اور پیروں کے ماننے والے لوگ ہیں اولیاء اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے اور اب دورے جدید کے اندر اس قسم کا محول قائم ہو گیا ہے کہ یہ جتنے بھی فرادیے دوکھے بعد جاہل اور بالکل جن کے پاس اللہ بے کا بھی علم نہیں ہوتا وہ بھی داڑی رکھ لیتے ہیں پگڑی باندھ لیتے ہیں اور ولی اللہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر وہ اس قسم کا اپنا وہ ایک جناب دکان اپنی وہ شو کرواتے ہیں کہ اللہ مانوال حفیظ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے اور بہت بڑا پیر ہے یہ تو گزارے یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ہمارا کوئی دوست بریلوی دوست یا سنی نراز نہ ہو میں خود جناب ولی اللہ کا ماننے والا ہوں اولیاء اللہ کا چاہنے والا ہوں اور پیروں فقیروں کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نراز نہیں ہونا بلکل کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا یہ دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے پیارے پیارے سنی دوست جو ہیں وہ نراز ہو جائے کہ یار یہ کیا تم نے کام کر دیے ہمارا جو بائی بھی ہوگا وہ بھی اگر دین اسلام کے اوپر کوئی اس کے اندر رکھ نہ ڈالے گا یا مطلب ہمارے ابو جان ہمارے ابو جی ہمارے ڈیڈی وہ بھی اگر اٹھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جناب اس کو نقصان پچھاتے ہیں اور شریعت کا تمسکر اڑاتے ہیں تو ہم ان کے غلاب اٹھ کھڑے ہوں گے چے جائے کہ کوئی آج کل کا ڈبا پیر جیلی پیر فرڈی ہے دوکھے باز ہنجی یہ بچی باز بچی تار بچیوں کو دم کرنے والے ہنجی نوٹ سوٹ کی دکان کھولنے والے نوٹوں کی برسات کروانے والے یہ جتنے جیلی پیر ہیں ڈبے پیر ہیں تو یہ کیا اسیت رکھتے ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پکڑ کے وہ مسر کر دیں اس کو لوگوں کے سامنے مزاد بنا کے رکھ دیں لوگ باز میں تمسکر کر کے کہیں دیکھو جی پریلوی ایسے ہوتے ہیں سنی ایسے ہوتے ہیں وہ ہم لانت ڈالتے ہیں ایسے پیروں فقیروں کے اوپر اور یہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا یہ جلی یہ ڈبے ہیں یہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا آئیے جی ویڈیو دیکھیں پہلے موسیقی موسیقی جی دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی اس ویڈیو کے اوپر تھوڑا سا میں تفسرہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے لباس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ملیشیا سے یہ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ لباس ان کا ملیشیا کا ایٹوپیا بھی انہوں نے وہی جو ملیشین پہنتے ہیں وہ والی ہیں واللہ والم یہ کس ملک کی ہیں کیا اس پیر کا نام ہے یہ کون ہے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ابھی تک کوئی انفرمیشن میرے پاس نہیں پہنچی فقط انہوں نے یہ ایک ویڈیو سینڈ کی ہے تو وہ ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں مجھے کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے کہ جناب یہ بندہ کون ہے کوئی مجھے لینا دینا نہیں ہے کوئی غرض نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ویڈیو کے ساتھ یا صلات و سلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ کا جو درود پاک پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈبنگ کی گئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کوئی اور تھی ساتھ یہ درود پاک کی ڈبنگ کر کے پیش کیا گیا ہو واللہ والم یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ویڈیو تو جینون لگ رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچ مچ یہ لوگ درود بھی ساتھ پڑھتے ہوں اب یہ درود پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دکھا اور فریب اور فراد یہ کیا ڈرامان چاہیا یہ کیا یہ کرتب بازیاں ہو رہی ہیں یہ کون سا طریقہ ہے یہ بھے یار تم لوگوں نے پیرو پیرو کیا ڈرامر چاہیا تم نے کیا طریقے نکالے ہیں کوئی ذکر کے نام پہ ڈانس کر رہے ہیں رکس کر رہے ہیں عجیب نمونے کوئی نبی نے نہیں بتایا میرے آقا نے نہیں بتایا میرے اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ اس طریقے سے تم نے کرنا ہے کیا ڈرامر چاہے ہیں اور یہ ذکر کرنا جائز ہے بالکل جائز ہے اپنے پیر کی اپنے پیشوا کی اپنے استاد محترم کی اپنے ابو جان کا عزت کرنا احترام کرنا جائز ہے ہاتھ بھی چوم لیں چلے کوئی نہیں ہاتھ بھی چومنا بھی جائز ہے لیکن یہ کیا ڈرامر چاہ لیے ہیں ان پیروں نے یہ صرف ایک نمونے کے طور پر ایک ویڈیو ہے اور اس قسم کے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ایک ہزار ایک ایک سو ایک نہیں ایک ہزار ایک پیر ہے ادھر اور کیوں کی دکان بہت زیادہ چمکی ہوئی ہے بہت بڑے بڑے آستانے جناب اتنے بڑے بڑے آستانے کیا اللہ امان والا فیض ہاں جی وہ پھوکوں کے نام پہ ڈبے پیر جناب یہ جتنے آمل تھے یہ جادوگر یہ خود بہت بڑے جادوگر ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر خود جادو کر کے اور جناب وہ کالے جنتر منتر کر کے تو لوگوں کو وہ کبھی کیل نکال کے دکھاتے ہیں تو کبھی جناب شروع کر دیا ہے کیاڑرا میر چاہ دیئے تم لوگوں نے یار کوئی مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے ہمارے سامنے فقط قرآن اور حدیث ہے بس اس کے علاوہ کوئی کوئی حصیت نہیں رکھتا کوئی حصیت کوئی کوئی کسی کی کوئی حصیت نہیں ہے فقط میرے آقا کا نام ہے بس اور سرکار کی عزت پہ حرف آتا ہے اور حرف آ رہا ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے یہ جو تم کرتوتے کر رہے ہو ساری دنیا کے سامنے تمسکر بن کے رہے گیا مزاق اڑا رہی ہے دنیا کے دیکھو جی کیا ہو رہا ہے دیکھو جی کیا ہو رہا ہے ان ڈبے پیروں کو دیکھے لوگ جو اللہ کے سچے جو وہ اولیاء اللہ ہیں ان کے اوپر بھی تان کرتے ہیں کہ یہ دیکھو فلان بھی تو ایسے کرتے ہیں تو فلان بھی ایسے کرتے ہیں ان جیلی پیروں کو پتہ نہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے کیا انہوں نے ڈرامیر چاہے ہیں آج کل لوگ جو ہے نا وہ یہ قاد یعنی مرضی ہی اٹھ کے آج باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے مسلمانوں کو اندر کیا کیا ہو رہا ہے وہ جو وہ نیا ایک نمونہ پیدا ہوا ہے مدلی جیل میں وہ بھی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے یہ جو ولے ہیں جی ولے یہ کیا ڈرامی کر رہے ہیں تو ان کی باتیں سن کے میں کہتا ہوں بلکل صحیح ہے بھائی جو غلط کر رہے ہیں غلط ہے یہ پچھلے دنوں ایک قاد یعنی مرضی جو ہے وہ اس کی ایک ویڈیو اس نے سینڈ کی کہ یہ دیکھو تمہارے پاکستان کے جو یہ ڈبے پی رہے ہیں جلی پی رہے ہیں یہ کتنے کتنے آستہ نے انہوں نے کھول لیا ہے تو یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں میں نے کہا بلکل صحیح ہے بھائی الحق و مرن ساتھ کڑوہ ہوتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو اللہ مانوالا فیض میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک ہمیں اقل سلیم عطا فرمائے اور ان نمونوں سے اللہ پاک ایمان ہمارا مفوض رکھے اللہ پاک بچائے ہم لانت نالتین کے اوپر قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہیں بس ہم اس کی پیروی کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو ماننے والے کسی ڈبے پیر جلی پیر کو ہم نہیں مانتے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ